اب میں اسی فائل کے اندر آگیا ہوں یہاں پہ میں ایک کار بناتا ہوں بلکل بیسک بلکل بیسک گاڑی ہم بناتے ہیں اور یہاں پر میں ایک سلینڈر لیتا ہوں کہ جسٹ ہماری جو رگ ہے وہ یہاں سے کس طرح جائے گی اس کو میں چھے کر دیتا ہوں سوری آرٹ کر دیتے ہیں ریڈیا تھوڑا سا کم کریں گے اس کا اور ایکس سے میں زیرو کر دیتا ہوں اور اسے میں یہاں پہ یہ کر دیتا ہوں ٹھیک ہے یہ ہو گئی اور ڈبلی گیٹ اسی طرح سے پیچھے والے ویل بھی میں نے بنا دیا ٹھیک بلکل سمپل بات کرتا ہوں ابھی کوئی ڈیٹیل میں زیادہ نہیں ہے ابھی ہمارا پرپس یہ ہے کہ ہماری چیز اینیمیشن کیمرہ رکھ کس طرح سے ہم نے وہاں اتا رہی ٹھیک ہے اچھا جی یہ چیز ہو گئی ہماری تین چیزیں اوکی اچھا یہاں سے میں ان دونوں کو ڈیلیٹ کرتا ہوں تاکہ ہمارا پاس گاڑی ہی موجود رہے اب اس کو میں نے کرنا یہ ہے فریز ہسٹری سینٹر پیوٹ یہ دیکھیں پیوٹ آپ کا ویلوں کا سینٹر میں رہنا چاہیے ٹھیک ہے اب اسے ہم رکھ کرتے ہیں سب سے پہلے ہم ایک جوائنٹ کریئٹ کریں گے تاکہ ہم پتا چلے کہ اس کے لئے رکھ ہمیں کس طرح سے کرنا ہے ٹھیک ہے کریئٹ اوہ سوری ریگنگ سکیلیٹن کریئٹ جوائنٹ ٹھیک ہے ہمارا پاس ایک جوائنٹ ہمارا موجود ہے اچھا اسے میں کرتا ہوں زیرو اچھا ڈسپلی میں بھی کیونکہ جوائنٹ مجھے بہت چھوٹا سائز ہے اس کا تو ڈسپلی میں جا کے اینیمیشن اور جوائنٹ سائز اسے میں بڑھا کر دیتا ہوں تیس کر دیتا ہوں ٹھیک ہے اب مجھے ہمارا جوائنٹ دکھ رہا ہے ٹھیک ہے اب ہم چلتے ہیں اس جوائنٹ کو سب سے پہلے ہمیں سینٹر میں کرتا ہوں اس کو میشن نیون کی ورٹس سسنپ کر کے یہاں لے آئے اور اوپر لے آئے ٹھیک ہے ایک اور ڈبلی کٹ لیا جوائنٹ کا ورٹس سسنپ کر کے ہم یہاں پر لے آئے ایک اور جوائنٹ ڈبلی کٹ کیا ہم نے اسے ہم یہاں لے آتے ہیں سینٹر میں رکھ دیں ہیں اس پہ کر دیں امرضی آپ کی ٹھیک ہے تو تین جوائنٹ ہمارے پاس موجود ہیں یہاں سے اب میں جوائنٹ کو پی کرتا ہوں سوری پہلے اس جوائنٹ کو پکڑ کے اسے کر دیا ایسا ویسے ہم سیپریٹ سیپریٹ بھی کر سکتے ہیں کوئی سا ایشو نہیں ہے ٹھیک ہے یہ دو جوائنٹ اس مین والے سے کنیکٹڈ ہے ٹھیک ہے اب ہم نے یہاں پہ ایک کرو لینا ہے سب سے پہلے اسے میں نے لائنٹی کیا یہاں پر آکے آگے لیے آیا ہے ٹھیک ہے ایک چیز ہو گئی اب میں اس کنٹرولر کو فریس ٹرانسفورمیشن اور ہسٹری کر دوں گا ٹھیک ہے اب اس کو اس سے میں کانسٹرینٹ کرواتا ہوں پیرنٹ کانسٹرینٹ اور اسکیل کانسٹرینٹ سوری کنٹرولر کو جوائنٹ سے کراتے تھے پیرنٹ سکیل کانسٹرینٹ تو جیسے ہی میں کراؤں گا تو دیکھیں یہاں پہ دو جوائنٹ میں کانسٹرینٹ آگیا ٹھیک ہے اسی طرح سے یہ میں اس کو کہہ دیتا ہوں فرنٹ کا یا تو اگر میں چاہوں تو اس کو میں اس سے پیرنٹ کرا سکتا ہوں ٹھیک ہے تاکہ اگر میں الگ سیپریٹ کرتا ہوں ایک اور کنٹرولر لیا میں نے اسے میں نے یہاں سے یہاں لیایا کنٹرولر آپ کا فریز ٹرانسفر میں فریز ہونے چاہیے بلکل ٹھیک ہے اسے میں کہہ دیتا ہوں فرنٹ سی ٹی آر ایل کنٹرولر اور اسے میں کہہ دیتا ہوں بیک سی ٹی آر ایل that's it یہ ہو گیا اچھا اب ہم نے کرنا کیا یہ والا جو ہے اس جوائنٹ کو روٹیٹ کر رہا ہے کنٹرولر ٹھیک ہے اسی طرح سے اس کنٹرولر کو اس جوائنٹ کے ساتھ parent constant then scale constant تاکہ پیرنٹنگ میں بھی چلے اور scale میں بھی چلے ٹھیک ہے ایک چیز بیسک تو یہ ہو گئی ہمارے پاس چاہی ہے اب ہم نے کیا کرنا ہے اب ہم نے یہ کرنا ہے کہ یہ بھی چل رہا ہے جوائنٹ چل رہا ہے کنٹرولر کے ساتھ اب ہم نے جوائنٹ پکڑ کے سب سے پہلے تو اس جوائنٹ کو ہم نے select کیا select ہرار کی تاکہ یہ جوائنٹ بھی select ہو جائے اور ایک دو تین میش انہیں ہم کر دیں گے bind ٹھیک ہے یہ ساپ چل رہا ہے سب کچھ ٹھیک ہے اتنا ہو گیا اب ہمیں کیا کرنا ہے یہ اس طرح سے چل رہا ہے skinning اور اسے ہم full کر دیں گے تاکہ اس جوائنٹ پہ یہ چلے full اور یہاں پر آکے اسے ہم کر دیں گے full یہاں آکے اسے ہم کر دیں گے full تو یہ تینوں کا ہم full کر دیں گے تاکہ اس controller سے یہ چلے گا ٹھیک ہے اس controller سے یہ چلے گا اب ہم ایک اور controller لیتے ہیں new ٹھیک ہے اسے ہم کرتے ہیں freeze ایک دو parent اور scale concern ٹھیک ہے main کو جو کہ ان سب کو چلائے گا ٹھیک ہے یہاں سے اب ہم نے کرنا یہ ہے کہ ایک دو ایک اور دو parent scale parent scale یہ ہمارے یار یہاں چل رہے ہیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے یہ بھی گھوم رہا یہ بھی گھوم رہا تو یہ ہماری پوری ریک کمپلیڈ ہو گئی سیگا سب zero zero میں یہ zero پہ نمیارا اگرال z سپرے zero کریں گے چل رہا ایک parent اور scale ٹھیک ہے یہ ہماری ریک ریڈی ہو گئی main controller ہمارے جی اچھا جی اب ہم نے کرنا یہ ہے کہ اس کو گروپ کر دیا ساری geometry کو اس کو ہم نام دے دیں گے geometry کا یہ process ہے یہ ظاہر ہے چھوٹا technical ہوتا ہے تو یہ آپ دیکھ لی جائے گا کیونکہ اس کی جو rigging ہے وہ method پہ یہ ٹھیک ہے بہت اور بھی طریقے ہیں اچھا جی یہ ہو گیا ہمارا main ٹھیک ہے اب اس والے group کو ہم کرتے ہیں deformation اور ان دونوں کو select کر کے میں کرتا ہوں group اس کو میں لکھتا ہوں export اب ان کو میں ایک group کر کے لکھ دیتا ہوں میں car underscore rig ٹھیک ہے تو ہماری جو hierarchy ہوگی وہ اس طرح کی ہوگی ٹھیک ہے اور اس کی history میں لگا دوں درہ controller کی اکی ٹھیک ہے یہ بھی ٹھیک ہے تو اب یہ ہمارے پاس car rig اب اس file کے میں save is کراتا ہوں for example میں یہاں پہ unreal اور اس project کے میں بہار پہ لے کراتا ہوں اندر نہیں کراتا فی الحال ابھی ٹھیک ہے temporary rig اور اسے میں کرتا ہوں car rig save ہو گئی ٹھیک ہے اب میں اپنی جو road والی جو میری file تھی میں نے دوبارہ سے اس file کو open کر دیا وہ یہ میری file road والی ٹھیک ہے روشاہ error ہے کہ ڈیوانی سایسٹم کہ ڈیوانی روشاہ جوہ 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 لیکن موسیقی